تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں کیوں کہ خالی ہاتھ پھیرنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے جس شخص کا ظاہر و باطن ایک ہو اور اس کے کول و عمل میں مطابقت پائی جاتی ہو ایسا ہی شخص امانت ادا کرنے والا ہے اور اس کی عدالت ثابت ہے زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے سبر پر رجھ کریں نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک اور طاقتوار بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں اگر توقع سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کال کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتوار انسان ہو کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے نیکیوں سے میل جو رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوا مت کرو کیونکہ جو انسان اپنی رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے حق نجات دیتا ہے اور بادل برباد کر دیتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو کہ جب حاجت اور مشکلات کے وقت مخلوق کی طرف سے امید منکتا ہو جائے تو وہ اس کی طرف پنا لے وقت اور دولت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی اختیار میں نہیں وقت انسان کا مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے سب سے بری خیانت اپنی قوم سے گداری ہے میں اسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں انسان کی تمام پرشانیاں دوباتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے